سرکار پرانے نوٹوں سرکار پرانے نوٹوں کے استعمال کو دس دنوں کے لیے اور بڑھا سکتی ہے پیٹرول پامپ اور میڈکل سوویدھاؤں کے لیے پرانے نوٹ کے استعمال کی ڈیڈ لائن کو بڑھایا دا سکتا ہے خبر ہے کہ آج شام کو سرکار اس کا اعلان کر سکتی ہے ساتھی کسانوں کی دکت کو کم کرنے کے لیے سرکار کچھ اور اعلان بھی کر سکتی ہے پی اے موڈی نے کل شام ہی نوٹ بان پر ویت منتری کے ساتھ فیصلے کی سمیقشہ کی تھی آپ کو بتا دیں آج رات بارہ بجے تک ہی پیٹرول پامپ سمیت دس جگہوں پر پر پرانے نوٹ لیے جا سکتے ہیں راجے سبھا کی کاریواہی کل تک کے لیے ستھگت کر دی گئی ہے نوٹ بندی پر ویپکش کے ہنگامے کی وجہ سے راجے سبھا تین بار ستھگت کی گئی آج ہاؤس میں کچھ دیر کے لیے پی اے موڈی بھی پہنچے ویپکش کا کہنا ہے کہ چرچہ پی اے موڈی کی موجودگی میں ہی ہوگی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن ویپکش کسی طرح کی شرط نہیں رکھ سکتا لنجھ سے پہلے نوٹ بندی پر چرچہ کی شروعات پور پردھان منتری منموہن سنگھ نے کی لنجھ کے بعد جب راجے سبھا کی کاریواہی شروع ہوئی تو پی اے م کے نا آنے پر ویپکش نے دوبارہ ہنگامہ شروع کر دیا اس کے بعد راجے سبھا دوسری بار ستھگت کر دی گئی ویٹ منتری آرون جیٹلی کا کہنا تھا کہ ویپکش نوٹ بندی پر چرچہ کر پی اے م اس میں حصہ لیں گے لیکن ویپکش پی اے م کو صدر میں بلانے کی مانگ پر اڑا رہا ہے جس پہ نیائے پالکہ کے بھی نرنے آئے سی اے جی کے بھی ریپورٹس آئی اور پورے بیش نے وہ سکینڈلز والی سرکار دیکھی جس کے دوران یہ بلیک مانی جنریٹ اور کرائیم مانی جنریٹ ہو رہی تھی آج بلیک مانی کے خلاف ہوا کیمپین ان کو بلنڈر لگنے لگ پڑا ہے نوٹ بان کے فیصلے کو لے کر پور پی اے مانموہن سنگھ نے سرکار پر نشانہ سادھا ہے راج سبھا میں چرچہ کے دوران بولتے ہوئے مانموہن سنگھ کا کہنا ہے کہ نوٹ بان سے غریب مر رہے ہیں آپ نے پچاس دن کا وقت مانگا ہے لیکن غریبوں کے لیے پچاس دن بہت زیادہ ہیں مانموہن سنگھ کے مطابق کو اپریٹیو بانک سسٹم پوری طرح سے فیل ہو گیا ہے کسانوں کو کھیتی کے لیے بیچ خریدنے میں پریشانی ہو رہی ہے پور پی اے م نے کہا کہ اس پیسلے سے ایک پرشی اور چھوٹے ادیوگوں کے وکاس پر برا اثر پڑے گا جی ڈی پی بھی دو فیزدی کی در سے گھڑ سکتی ہے مانموہن سنگھ نے پوچھا کہ سرکار بتایا کہ کیا کوئی ایسا دیش ہے جہاں لوگ بینک سے اپنا ہی پیسا نہ نکال پڑے مانموہن سنگھ نے پیسلے سے گھڑ سکتی ہے دوران پی اے موڈی بھی موجود رہے اس دوران پی اے موڈی نے مانموہن سنگھ مائیواتی سمیت باقی سانسدوں کی بات سنے وپکشی سانسدوں نے پی اے موڈی کے سدن میں آنے کا سواگت کیا راجہ صبح میں ایک بجے لنچ ڈریک ہوا کارباہی ستھگت ہونے کے بعد پی اے موڈی اپنی کرسی سے اٹھ کر سبھی وپکشی دلوں کے نیتاؤں سے ملے اور ان سے بات چیت کی پی اے موڈی نے مائیواتی منموہن سنگھ ڈریک او برائن نریش شگروال گلام نبی آزاد سمیت کئی سانسدوں سے بات کی پی اے موڈی کے ساتھ ویت منتری ارون جیٹ لی بھی تھے نور بان پر چرچہ کے دوران مائیواتی نے کہا کہ وہ اس فیسلے کا سواگت کرتی ہیں لیکن فیسلے کو لاغو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے مائیواتی نے ایپ کے ذریعے پی اے موڈی کے پول پر بھی سوال اٹھائے مائیواتی نے کہا کہ ایپ کے ذریعے سروے کے جو نتیجے آئے وہ فرضی ہیں مائیواتی کے علاوہ ٹی ایم سی سانسد ڈریک او برائن نے بھی راجہ صفحہ میں نونڈ بان پر اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ نونڈ بان سے غریب طبقے کے لوگ کافی پتھاوت ہو رہے ہیں سرکار کو چاہیے کہ مجنطہ کو پریشانی سے بچائے نونڈ بان پر چرچہ کے دوران اس پی سانسد نریش اگروال نے کہا کہ پی ایم موڈی کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ یو پی میں آ جائے انہیں کوئی چھوے گا تک نہیں کیونکہ ہمارے یہاں قانون میں بستہ اچھی ہے نریش اگروال نے کہا کہ اگر پی ایم کی جان کو خطرہ ہے تو دیش کی پاکستان سے رکشہ کون کرے گا نریش اگروال نے یہ بھی کہا کہ نونڈ بان کا فیصلہ یو پی چناف کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے ہلکے انداز میں بولتے ہوئے نریش اگروال نے کہا کہ پی ایم موڈی نے وط منتری تک کو فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اگر وہ بتاتے تو ارنجیٹلی مجھے آ کر ضرور جانکاری دیتے وہیں آج لگاتار ساتھویں دن بھی لوگ سبحہ میں کوئی کام کاش نہیں ہو پایا ہنگامے کی وجہ سے لوگ سبحہ کو کل تک کے لئے ستھگت کر دیا گیا ہے آج بھی وپکشی سانسدوں نے نونڈ بان پر ہنگامہ کیا اس دوران اس پی سانسد اکشہ یادب ویل تک پہنچ گئے اور لوگ سبحہ سپیکر سمیترا مہاجن کی طرف پرچے پھینکے سمیترا مہاجن نے ہنگامے کی وجہ سے سدن کو ستھگت کر دیا جب کاریواہی دوبارہ شروع ہوئی تو سپیکر سمیترا مہاجن نے اکشہ یادب کو چیتاب میری طرف پر ہترا مہاجن کو پاکتا ہے پر سمیترا مہاجن نے جو بنامہ ڈاکستان اور بنامہ ڈاکستان دک سپر سپیکر صاف کے سامن میں A member shall not tear off documents in the house in protest. This conduct of Akshe Yadavab is in gross violation of the norms of standards and etiquettes laid down under rules and conventions of the house. This conduct is not proper on the part of the member and also for the dignity and prestige of the house. راج اتر پردیش کے سی ایم اکھلیش یادو پی ایم موڈی سے ملنے سنسد بھونٹ پہنچے اکھلیش یادو نے سنٹرل ہال میں پی ایم موڈی سے ملاقات کی اکھلیش نے کہا کہ نوڈ بان پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کسان پریشان ہے اکھلیش نے یہ بھی کہا کہ اگر میں بھی اس فیصلے کو لے کر اپنے فیس بک پروفائل پر سروے شروع کروں تو لوگ میرے پکش میں بولیں گے اکھلیش یادو نے مائیوطی پر بھی نشانہ ساتھ کل بینگلورو سے گائب ہوئی کیش وان پولس نے آج برامت کر لی ہے کیش وان بینگلورو کے وسندگر علاقے سے لا وارس ملی پولس کو وان سے پیتالیس لاکھ روپے اور بندو بھی برامت ہوئی ہے کل جس وقت وان کو لے کر ڈرائیور فرار ہوا تھا تب اس میں کل ایک کروڑ سنتیس لاکھ روپے تھے یعنی بانوے لاکھ روپے کیش اب بھی گائب ہے جس وقت تیواردات ہوئی اس وقت کیش وان میں ڈرائیور سمیت چار لوگ تھے کیش وان جب بینگ پہنچی تو دونوں ہیلپر کیش لینے اندر گئے سرکشہ کرمی گیٹ پر ہی کھڑا ہو گیا تب ہی موقع ملتے ہی کیش وان کا ڈرائیور وان لے کر فرار ہو گیا تھا یوپی کے بارے بانکی میں بانک کے باہر لائن میں لگے لوگوں سے مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے بانک آف انڈیا میں پیسے نکالنے گئے دھرمیندرو اور اس کی بیمار ماں سے پولس والوں نے مارپیٹ کی دھرمیندرو کا آروپ ہے کہ لائن کو مانش کرنے کے لیے ڈیوٹی پر تینات پولس والے لوگوں سے وصولی کر رہے تھے جب انہوں نے وصولی کا بیروت کیا تو ان کے ساتھ مارپیٹ ہوئی دھرمیندرو کو بچانے کے لیے جب لائن میں لگی ان کی ماں آئیں تو پولس والوں نے اس کے ساتھ بھی مارپیٹ کی یہ پوری واردات بانک کے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی گھٹنا کی خبر ملنے کے بعد سپاہی اجیس سنگھ کو سسپینڈ کر دیا گیا سب انسپیکٹر ارویند شرما کو لائن حاضر کر دیا گیا اب رکھ کریں گے گجرات کا جہاں جرام نگر میں ریلائنس ریفائنوری میں آگ سے ایک وقتی کی موت ہو گئی ہے جبکہ گیارہ مضبور خائل ہو گئے یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ بجھانے میں گھنٹوں لگ گئے فائی بریگیٹ کی کئی گاریاں کافی دیر تک آگ بجھانے میں چھٹی رہے ہیں سب یہ گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس سے پہلے سال 2009 کے اپریل اور جنوری مہینے میں بھی ریلائنس کی اس ریفائنوری میں آگ لگی تھی مارچل سیکٹر میں شہید ہوئے راشتر رائیفلز کے جوان پربہ سنگھ کے پارتف شریر کو آج جوت پور لائے گیا ہے بائیو سینہ کے سروس بیمان سے شہید پربہ سنگھ کے پارتف شریر کو لائے گیا یہاں سے پربہ سنگھ کے پارتف شریر کو ان کے پیترے گاو کھر جا خاص لے جائے جائے گا پربہ سنگھ کے گاو میں اس وقت لوگوں کی بھاری بھیڑ ہے لوگ پربہ سنگھ کے انتم درشن کرنے کے لئے کھٹا ہوئے ہیں کل ہی پربہ سنگھ کا جنم دن بھی تھا اور جنم دن سے ایک دن پہلے وہ دیش کی سرکشہ میں شہید ہو گئے پربہ سنگھ کی دو سال پہلے شادی ہوئی تھی ان کی دس مہینے کی بچی ہے چار سال پہلے ان کی سینہ میں بھرتی ہوئی تھی اور پربہ سنگھ کے پتا 18 سال پہلے سینہ سے رٹائر ہوئے تھا تیلنگانہ کے سی ایم چندر شکھر راؤ اپنے نئے سرکاری بنگلے کو لے کر چرچہ میں ہے سی ایم کا نیا آشیانہ بیگم پیٹ میں ان کے کیمپ آفیس کے بغل میں ہی بنا ہے آج صبح سی ایم اور ان کے پریبار کی موجودگی میں گریہ پرویش کیا گیا اس دوران دھارمک منترو چارن اور ریتی رواج کے ساتھ گریہ پرویش ہوا سی ایم کا نیا بنگلہ ایک لاکھ ورک فیٹ میں فیلا ہوا ہے اور اس کو بنانے میں قریب 35 کروڑ کا خرچ آیا ہے آپ کو بتا دیں گریہ پرویش سے پہلے سی ایم راؤ کے آلشان گھر میں سب سے پہلے گائے کا پرویش کر آیا گیا اور دھر مدی پردیش کے بیتول میں ایک یوک نے لگاتار 134 منٹ تک شیف شاسن کا نیا ریکارڈ بنایا ہے اس ریکارڈ کو بنانے والی یوک کا نام چنچل ہے اور وہ حریدوار کے دیو سنسکرتی ویشو ویدیالے میں ایم ایسی یوک کا چھاتا ہے ویشو ویدیالے پر شاسن کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں سب سے ادھک سمیں تک کے شیف شاسن کا یہ اکلوتا اور انوکھا ریکارڈ ہے یہی نہیں اس ریکارڈ کو گینیز بکو ورلڈ ریکارڈز میں درج کرانے کی پرکریہ بھی شروع کر دی گئی ہے چنچل نے اپنی پرتبہ سے زلے کا نام روشن کر اپنے پریوار دیو سنسکرتی ویشو ویدیالے اور دیش کا سر فقر سے اونچا کر دیا ہے اور اب انتراشت خبر ٹرکی کے ادانہ شہر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا دھماکے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ سولے لوگ گھائل ہو گئے یہ دھماکہ گوورنر آفس کی پارکنگ میں کھڑی کار میں ہوا ادھکاریوں کے مطابق پارکنگ میں کھڑی کار میں پہلے آگ لگی پھر اچانک سے بلاسٹ ہوا دھماکے میں گوورنر آفس کو بھی نقصان پہنچا ہے ابھی تک خالان کی دھماکے کی وجہ ساف نہیں ہے دھماکے کی تصویریں وہاں لگے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہیں پولس ماملے کی جانچ میں چٹی ہوئی ہے بدھروں کے لیے سماچار کس بلٹن میں آج کے لیے بسٹنا ہی کل دو پہر ساڑھے تین بجے ہم پھر حاضر ہوں گے دن بھر کی بڑی اور نئی خوابوں کے ساتھ